صرف اللہ کا انکار کر کے اسلام سے خارج نہیں ہوتے کافر ہونے کے لئے یعنی کہ آپ اللہ یا رسول اللہ کا پروفٹ کا یا اللہ کا انکار کرنے گے تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اللہ کے بنائی ہوئے ثابت شدہ کسی ایک قانون کا بھی بندہ انکار کر دے کہ مجھے یہ قانون اللہ کا قبول نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے طلاق اور خلا کے مسائل یہ ہمارے فیت کا ہمارے ایمان کا ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے اور ہم سے ہمارا یہ دستور اور یہاں کئی دستور بھی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں تو اگر ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں تو طلاق خلا کے معاملات میں بلاست کے معاملات میں جو ایک فیملی لاؤز ہیں اس میں جو شریعت نے ہم کو قوانین دیئے ہیں ان قوانین پر عمل کرنا یہ ہماری مذہبی آزادی کا حصہ ہے میں پھر سے ہی بات کروں گا ہو سکتا ہے کوئی مذہب کا ماننے والا ایسا ہو جس کے لئے طلاق خلا کا مسئلہ اس کے مذہب کا مسئلہ نہ ہو اس کی چینجن کرنے سے اس کے مذہب کے علماء کو کوئی بہت زیادہ پرابلم نہ ہو پر ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے طلاق اور خلا ہمارے لئے ہمارے دین کا مسئلہ ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے جو فیملی لوز ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان میں کسی طرح کی دخل اندازی کرنا یہ ہم سے ہمارے مذہبی آزادی کو چھیننا ہے